دو در پسچیس میں آجد ہونے جارہے پریاگراج محکم سے پہلے سناتن بوٹ کی مانگ اب زور پگڑ رہی ہے رازدانی دلی میں آجد سناتن دھرم سنصد میں پہنچے شنکرہ چارے اور کتھا باچوں کے ساتھ ہی اخارہ پریشت کے سنتونے بھی وقت بوٹ کے خلاف محیم چھیڑتے ہوئے ہندووں کی رکشہ کے لیے سناتن بوٹ کی گھٹن کی مانگ کی ہے اور سرکار کے سامنے سے رکھا ہے دلی کی دھرم سنصد میں کرشن جنو بھومی اور کمب میں مسلمانوں کی نو اینٹری کے مددے پر بھی منتھن ہوا تو کمب میں ہونے والی اگلی دھرم سنصد سے پہلے سناتن بوٹ کی مانگ کو لے کر دیش بھر میں آندولن چلانے پر بھی سنتونے چرچا کی مہا کمب سے پہلے سناتن بوٹ کی مانگ نے پکڑی زور سناتن دھرم سنصد میں بٹو گے تو کٹو گے کا بیسیج بٹو گے تو کٹو گے یہ سیدھی بات ہے کہنا یہ ہے کہ بھارت جب جب بٹا ہے تب تب کٹا ہے سناتن کی رکشہ کے لیے سنتوں کی ہنکار دھرم میں جب دھرمی ہوگا تبھی دھرم کا پالن ہوگا ہندو میں جب ہندو تو ہوگا تبھی ہندو دھرم کی رکشہ ہوگی سناتن دھرم کی رکشہ ہوگی دیش کی رازدھانی میں سناتن دھرم سنصد کے ذریعے سنتوں نے ایک بار پھر سناتن بوڑ کی مانگ تیز کر دی ہے اس کے ساتھ ہی دھرم سنصد میں ہندووں کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے بٹو گے تو کٹو گے کے میسیج کو بھی دھرائیا گیا سنتوں نے مسلمانوں کے لیے وقف بوڑ کو گیر ضروری بتانے کے ساتھ ہی ان کی بڑھتی آبادی پر بھی چنٹا جھتائی دھرم سنصد کا آیوجن کرنے والے کتھا واشک دیوکین ایندر ڈھاکور نے وقف بوڑ کی چرچ پر سناتن بوڑ بنانے کی مانگ کی بٹو گے تو کٹو گے یہ سیدھی بات ہے کہنا یہ ہے کہ بھارت جب جب بٹا ہے تب تب کٹا ہے اس کا نقشہ کٹا ہے آج سب کے سامنے ہے چاہے وہ افغانستان ہو پاکستان ہو بانگلہ دیش ہو کاشمیر تو ہمارے سامنے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو پاک آکیپائیڈ کاشمیر ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں اس لیے نقشہ چھوٹا ہوتا چلا گیا ہمیں نقشے چھوٹے نہیں کرنے ہیں بلکہ سب کو ساتھ لینا ہے سب کو گلے لگانا ہے سب کو ایک نل لیکن وہ کیسے ہوگا جب سمیدھان کا پالن ہوگا سمیدھان کا پالن کرنے کے لیے ہی یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور سناتن بورڈ کا مطلبی ہے جہاں سب سمان ہو اگر وکو بورڈ میں ایک بات آئی ہے تو اگر ان کا بورڈ بن سکتا ہے تو سناتن بورڈ کیوں نہیں بن سکتا ہے مجھے بڑا آشتر ہو رہا ہے آج میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں ہمارے اتر بردیس کے کئی انجلیں مسلم بہول ہو گئے پھر بھی مسلمان الف سنکھیک ہے آج میں سناتن بورڈ کی اور سے مانگ کرتا ہوں مسلمانوں کا الف سنکھیک درجہ سمت کیا جائے آج یہ صدن سناتن بورڈ بنبانے کی شروعات کا بگل بجاتی ہے اور جب تک سناتن بورڈ کا گٹھن نہیں ہو جائے گا تب تک سان تو نہیں بیٹھیں گے آج یہ صدن سناتن بورڈ بنبانے کی شروعات کا بگل بجاتی ہے اور جب تک سناتن بورڈ کا گٹھن نہیں ہو جائے گا تب تک سان تو نہیں بیٹھیں گے یاد رکھئے نہ پد چاہتے ہیں نہ پرتشتان چاہتے ہیں ڈلی کی کرتار نگر علاقے میں شنیوار کو تیسری سناتن دھرم سنسد دھرم سنسد میں دوارکہ پیٹ کے شنکرہ چارے سدانن سرسوتی اکھیل بھارتی پیٹھا دھرشور سدانن سرسوتی نے کند سرکار سے سناتن کی رکھشا کی اپیل کرنے کے ساتھ ہی ہندووں کی گھٹی آبادی پر بھی چنتا جتائی اس شمائے ہم لوگیں مانتے ہیں کہ سرکار ہمارے انکول ہے ہندووں کے انکول ہے دیش کے انکول ہے راشٹ کے انکول ہے اس سے دیش اور دھرم کی رکھشا کرنے کی ورتوان سرکار سے آسا ہے ہندووں پر تو تمام نینترن لگا دیے گئے ہیں ہندو کوڈبل کے دوارا سب لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں تمام نینترن لگا دیے گئے ہیں اور باقی لوگوں کو پوری چھوٹ دی گئی ہے اس لیے ہمارا جو دیش ہے اس میں لوگ تنتر ہے اس میں بہو مستی راجہ ہوتا ہے جب وہاں انکیون پرتیشت ہو جائیں گے پچاس اور ایک پرتیشت ہو جائیں گے تو ہمارے دیش کی ساسن بیوستہ کن ہاتھوں میں جائے گی اس پر بیچار کر لینا چاہیے سراتن دھرم سنسد میں جہاں سنتوں نے ہندووں کے جاگرن کی بات کی تو بی جے پی ویدھائک ٹی راجہ سنگھ نے اپنے انداز میں لب جہاد کے خلاف آواز اٹھائی وہیں سیکھ سنگت حرجید سنگھ نے سنتن کی رکشہ کے لیے شیش کٹانے تک یہ بات کہہ ڈالی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کو لو جہاد کے نام پر اٹھا لے جا رہے ہیں کون آواز اٹھا رہے ہیں کون سمیتہ آواز اٹھا رہے ہیں کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن سناتن بورڈ کا نرمان ہونے کے بعد میں جو سینا کا نرمان ہوگا جس بھاشا میں یہ لو جہاد سنیں گے سمجھیں گے سناتن بورڈ ان دیش پریمیوں کو بھی سپورٹ کرے گا جو آتنک وادیوں کا خاتمہ کرے گا اگر اس سناتن بورڈ کے آڑے میں کوئی بھی آئے گا تو ہم اس کو چھوڑے والے نہیں ہیں باتوں سے کام نہیں چلتا اگر اس بورڈ کے لیے سب سے پہلے کسی سیز کی جرورت ہو تو ہم اپنا سیز سب سے پہلے آگے ہو کے دیں گے یہ ہم جہاں سے بادہ کرتے ہیں دوسرا کھالی سیز دیں گے نہیں اگر کسی کا سیز لینے کی جرورت پڑی تو ہم لینے میں بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک طرف دھرم سنسد بھی سراتن بورڈ کے گٹھن کی مانگ کی گئی وہیں کم میں مسلمانوں کی نو انٹری پر ہو رہی سیاست پر بھی سنتوں نے کھل کر حملے کیے جب بھی ہمارا کم میلا ہوگا محاکم میں کسی بھی گیر سناتنی کو پرچون کی دکان جوز کی دکان چائی کی دکان یہ دکان نے لگانی نہیں دی جائے پرندو میں یہ کہنا چاہوں گا دربھاگ یہ ہمارا سنتوں کا دربھاگ یہ ہے ہمارے سپا سپریموں اخلے جی نے بیان دیا اخالا پرچھت کا نرنائی غلط ہے اور میری پریب ہیں ہماری ڈیمپل یادو جی جو ساکشا دیوی دکھتی ہے ان کی شکل بھی ساکشا دیوی ہے ویسے وہ دراخن کی رہنے والی ہے ہمیں ان سے سنے بھی ہے پریم بھی ہے ہم ان کو دیوی کے روپ میں مانتے ہیں انہوں نے بھی بیان دیا انہوں نے کہا نئے نئے گیر ہندو کی دکان جو ہے کومیلا چھہتر میں لگے گی تو ہم جائی چندوں سے کب تک بچیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے واہور گاندھی اکیلے نہیں ہے ہمارے سپا سپریموں بھی اس کے ساتھ ہے جن کو سمیدھار میں آستہ ہی نہیں ہے اب بتاؤ اگر سمیدھار میں آستہ ہوتا سنسکرتی میں آستہ ہوتی تو سنسد بھون میں پہنچ کر سمیدھار کا سپت لینے کے بعد وہ بیکتی یا کہتا ہے کہ ہندو ہنشک